السلام علیکم ایوٹیوب چینل آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں ہم رائٹر کا انٹروڈکشن اس کی فلڈ ڈیٹیل سمری اس سٹوری کی سیٹنگ اور تیمز کو ڈسکس کریں گے اور یہ سٹوری توبا ٹیکسنگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم رائٹر کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں ہمارے جو رائٹر ہیں سادت حسن منٹو یہ پیدا ہوئے تھے 11 مئی 1912 کو انڈیا کے شہر سمرالہ میں اور یہ ایک پاکستانی رائٹر نوولیسٹ، پلی رائٹ، ایسیسٹ اور ساتھی ساتھ یہ ایک سکرین رائٹر اور شارٹ سٹوری رائٹر تھے انہوں نے اپنا چائلڈھوڈ امریت سر میں گزارا اور ان کی رائٹنگ کے جو تھیمز ہیں بینس کے انہوں نے جن تھیمز پر کام کیا وہ ہیں پارٹیشن آف انڈیا اور 18 جنوری 1955 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس سٹوری کا پہلے انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں تاں کہ ہمیں سمری سمجھنے میں آسانی ہو جائے یہ سٹوری توبہ ٹیک سنگ منٹو کا ماسٹر پیس ورک ہے اور منٹو نے اس سٹوری میں سیکلوجیکل اور سوشل سائٹ پر جو پارٹیشن اور مائیگریشن کا ایفیکٹ ہوا اس چیز کو بیان کیا ہے اور اس سٹوری میں آئیڈنٹیٹی پرابلمز کو بھی دکھایا گیا ہے اس کے بعد ہمیں اس سٹوری میں جو ایک پارٹیکل پورشن ہے سوسائٹی کا اس پر پارٹیشن آف انڈیا کا جو ایفیکٹ ہوا وہ دکھایا گیا ہے وہ پارٹیکل پورشن کون سا ہے وہ ہے لونیٹکس کا پورشن مطلب میڈ یا مینٹل پپل کا پورشن بیسیکلی اس سٹوری میں ہمیں مینٹل پپل پر جو پارٹیشن کا ایفیکٹ ہوا اس چیز کو دکھایا جائے گا ہوپ سو سٹوری کا اتنا انٹرو کافی ہے اور اس سٹوری کو نائنٹین فیفٹی فائف میں پبلش کیا گیا اب ہم اس سٹوری کی سیٹنگ کو ڈسکس کرتے ہیں اس سٹوری کی سیٹنگ پاکستان کے شہر لاہور میں جو مینٹل آزائیلم ہے وہاں رکھی گئی ہے اب ہم اس سٹوری کے تھیمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اپنی سمری سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹوری پارٹیشن آف انڈیا کے 2 اور 3 ایئرز کے بعد لکھی گئی ہے جب پاکستان اور انڈیا کی گورمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو لونیٹکس ہیں یعنی جو مینٹل پپل ہیں ان کو ایکسچینج کیا جائے گا یعنی جو مسلم لونیٹکس ہیں ان کو پاکستان میں ٹرانسفر کیا جائے گا اور جو ہندو اور سیکھ لونیٹکس ہیں ان کو انڈیا میں ٹرانسفر کیا جائے گا اور اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے جو ہائر آفیشلز تھے انہوں نے بہت سی کانفرنسز کی اور فائنلی یہ ڈیسین لیا گیا کہ جو مسلم لونیٹکس انڈیا کی جیلوں میں بند ہیں اور ان کی فیملیز بھی انڈیا میں رہ رہی ہیں تو ان کو پاکستان میں ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا تو یہ لونیٹکس کے ایکسچینج ہونے کی نیوز ہر طرف پھیل گئی اور یہ سٹوری پاکستان کے شہر لہور کے مینٹل آزائلم میں بنائی گئی ہے اس سٹوری میں ہمیں لہور کے مینٹل آزائلم میں جو لونیٹکس ہیں ان میں ڈیفرنٹ لونیٹکس کو دکھایا جائے گا ان کی سچویشن دکھایا جائے گی اور ان پر پارٹیشن آف انڈیا اور ایکسچینج ہونے کا جو ٹراما ہے وہ دکھایا جائے گا تو سٹوری ہماری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک مسلم لونیٹک دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ریگولر ریڈر ہے زمیندار نیوز پیپر کا تو اس سے نیک سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کیا ہے تو وہ نیک گہری سوچ میں جانے کے بعد جواب دیتا ہے کہ یہ انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر کٹ تھروٹ ریزرز بنائے جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اور مسلم لونیٹک دکھایا جاتا ہے جو کہ پاکستان زنداباد کا نعرہ لگاتا ہے اور اس کا پاؤں فیسلتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس منٹل ازائلم میں سب لونیٹکس جو تھے وہ پاگل نہیں تھے اس میں کچھ نارمل بھی تھے لیکن وہ مرڈرز تھے ان کی فیملیز نے وہاں کے آفیشلز کو رشوت دے کر انہیں وہاں پر رکھا ہوا تھا تاں کہ وہ سزا سے بچ سکیں تو یہ سب نہ کلولیس تھے ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ انڈیا کو کیوں ڈیوائٹ کیا جا رہا ہے ان میں سے کچھ یہ کہتے تھے کہ ایک مین ہے جس کا نام ہے محمد علی جناہ وہ نہ ایک نیو کنٹری بنا رہے ہیں جس کا نام ہے پاکستان لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اگزیکٹلی پاکستان کہاں واقع ہے اور پھر ان میں سے ایک پاغل نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ درہت پر چڑے گا اور وہ اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ نہ تو انڈیا جانا چاہتا ہے لی ہوئی ہے وہ اس نیوز سے ایکسچینج والی نیوز سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے کپڑے اتارتا ہے اور وہ زائلم کے گارڈن میں بھاگ جاتا ہے اور چنیوٹ کا ایک اور مسلم لونیٹک جو کہ ہود کو محمد علی جناہ کہتا ہے اور ایک اور سکھ لونیٹک جو کہ ہود کو ماسٹر تارہ سنگھ کہتا ہے ماسٹر تارہ سنگھ سکس کا لیڈر ہے اور ان سب کو الائدہ کر دیا جاتا ہے اور سیلز میں بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک اور جنگ ہندو لائر ہے جس نے انہیپی لیو فیر کے بعد اپنا مائنڈ کھو دیا ہے یعنی پاگل ہو چکا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ امرید سر کو انڈیا کا پارٹ بنا دیا گیا ہے تو یہ نہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو بلویڈ ہے وہ امرید سر میں رہتی ہے اور کچھ تیر بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اسے بھی انڈیا بیجا جائے گا تو اسے نہ کنگریجولیٹ کیا جاتا ہے کہ تمہیں بھی انڈیا بیجا جائے گا لیکن یہ ہوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بلیو ہے کہ اس کی جو لا کی پریکٹیس ہے وہ امرید سر میں نہیں ہو پائے گی اور یہاں پر ایک اور سکھ لونیٹک ہے جو کہ پچھلے 15 ایرز سے اس مینٹل ازائلم میں قید ہے بشن سنگھ اس سٹوری توبا ٹیک سنگھ کا ایک امپورٹنٹ کریکٹر ہے سٹوری آگے اسی کے اراؤنڈ ریوالو کرے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بشن سنگھ اس سٹوری کا پروٹیگنسٹ ہے اور یہ سوائے ایک جبرش لائن کے کچھ بھی نہیں کہتا وہ لائن کونسی ہے وہ اس لائن کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں بولتا اور وہاں پر جو گارڈز ہیں وہ بشن سنگھ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 15 سالوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا اور بعض اوقات یہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یہ آل ٹائم کھڑا رہتا تھا یہ کبھی بھی بیٹھا یا لیٹا نہیں تھا اور اس کی جو لیکس تھیں وہ سویلن ہو چکی تھی اسے بھی لونیٹکس کے ایکسچینج ہونے کی نیوز کا پتہ چلتا ہے تو بشن سنگھ کو صرف اس چیز سے مطلب تھا کہ اس کا جو ابائی شہر ہے ٹوبا ٹیک سنگھ وہ انڈیا کا حصہ بننے والا ہے یا پاکستان کا اس نے نہ سب سے ٹوبا ٹیک سنگھ کے بارے میں پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہا گیا لیکن کوئی بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکا اور بشن سنگھ ایک حاملیس پرسن تھا اور ازائلم کے ایک پرانے ملازم نے بتایا کہ بشن سنگھ ٹوبا ٹیک سنگھ کا ایک ویلتھی لینڈلوڈ ہوا کرتا تھا ہر کوئی اسے ٹوبا ٹیک سنگھ کہتا تھا تو بشن سنگھ نا 15 ایرز سے لاہور کے مینٹل ازائلم میں قید تھا اور اسے کوئی بھی ویکس، ڈیز، منٹس یا ٹائم کا اندازہ بلکل نہیں تھا لیکن جب بھی اس کے کوئی رشتہ دار اسے ملنے کے لیے آتے تو اس کی جو سکس سنس تھی وہ اسے یہ میسج دے دیتی تھی تو یہ نہ نہا دھو کر ساف ستھرا ہو جاتا اور اپنے ہیرز کو آئل لگاتا، کام کرتا اور کلین کلاوتز پہن لیتا تھا اور یہ اسی جبریش کے علاوہ کچھ نہیں کہتا تھا اور جب بشن سنگھ کو قید کیا گیا تو اس کی ایک انفینٹ داٹر تھی کیونکہ اسے ملنے کے لیے آتی ہے اور اسے دیکھ کر اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے بشن کے جو ریلیٹیفز تھے وہ انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کے بعد اس سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے تو جب اس کے ریلیٹیفز اس سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے تو اس کی جو سکس سینس تھی وہ بھی لازٹ ہو چکی تھی جو کہ اسے ریلیٹیوز کے آنے کا میسیج دے دیتی تھی تو وہاں پر نا ایک اور کہہ دی تھا جو کہ ہود کو گارڈ اور ہدا کہتا تھا تو بشن سنگھ نے نا اس سے توبا ٹیک سنگھ کے بارے میں پوچھا کہ توبا ٹیک سنگھ کہاں ہے تو وہ آدمی آگے سے کہتا ہے کہ توبا ٹیک سنگھ نہ تو انڈیا میں ہے اور نہ ہی پاکستان میں اس کے آرڈرز ابھی ایشو نہیں کیے گئے تو بشن سنگھ آگے سے اس بات پر زور دیتا ہے کہ آرڈرز جلدی سے ریلیز کیے جائیں تو بشن سنگھ کا نا ایک مسلم فرنڈ فضل دین توبا ٹیک سنگھ سے اس سے ملنے کے لیے آتا ہے تو یہ نا تو فضل دین اس کے لیے یہ میسیج لے کر آتا ہے کہ اس کی جو فیملی ہے وہ سیفلی انڈیا جا چکی ہے تو بشن سنگھ نہ اس سے پوچھتا ہے کہ where is توبا ٹیک سنگھ تو یہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ it is where it has always been کہ وہ وہیں ہے جہاں وہ ہمیشہ سے تھا تو بشن سنگھ نہ وہیں جبرش وہیں سیم فریز بولتے ہوئی سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ فریز آپ کو سکرین پر لکھی نظر آ رہی ہوگی تو اس کے بعد نا لونیٹکس کو ایکسچینج کرنے کا جو پروسس تھا وہ شروع ہو جاتا ہے لونیٹکس کی جو لسٹ تھی وہ آ جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور لونیٹکس کو جو ہے نا وہ لاہور سے واگا کی طرف لے جائے جاتا ہے جو سینئر آفیشلز تھے وہ وہاں آتے ہیں اور ڈاکومنٹس پر سائن کرتے ہیں لیکن جو لونیٹکس تھے وہ بلکل ہوش نہیں تھے وہ وہاں سے اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے وہاں پر جو کچھ تھے وہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں نہ اور کچھ گانے گانا شروع کر دیتے ہیں کچھ فیمیل لونیٹکس تھی جو کہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں لونیٹکس تھے وہ یہ انڈرسٹین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کو ایک ڈیفرنٹ لینڈ میں کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے تو اب بشن کو وہاں لیا گیا اور ریجسٹر میں اس کا نام ریکارڈ کرنے کے لیے کہا گیا تو بشن وہاں پہ آفیشلز سے پوچھتا ہے کہ ویر اس ٹوبار ٹیکسنگ ان انڈیا اور پاکستان آگے سے وہ آفیشل جواب دیتا ہے کہ پاکستان کہ ٹوبار ٹیکسنگ پاکستان میں ہے تو آگے سے بشن جو ہے وہ اب انڈیا نہیں جانا چاہتا تھا وہ اب پاکستان میں رہنا چاہتا تھا اب بشن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھاگ نہیں پاتا تو ہر کوئی اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بعد میں ٹوبار ٹیکسنگ کو انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے گا بشن سنگ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا بشن اب ایک ایسی جگہ پر کھڑا تھا جو کہ نہ پاکستان کی جگہ تھی اور نہ ہی انڈیا کی اور وہاں پر جو تھے وہ سب یہ جانتے تھے کہ بشن جو ہے وہ ایک ہاملیس فیلو ہے تو کوئی بھی اسے موو کرنے کے لیے فورس نہیں کر رہا تھا تو لونیٹکس کی ایکسچینج ہونے کا جو پروسس تھا وہ فل نائٹ کانٹینیو رہا تو سن رائز سے پہلے بشن سنگ جو 15 ایرز سے اپنی لیکس پر کھڑا رہا وہ زمین پر گر گیا وہ اس زمین پر گرا جس کا کوئی نام نہیں تھا وہاں پر وائرز لگی ہوئی تھی ان وائرز کے ایک طرف ہندوستان تھا اور دوسری طرف پاکستان وہ ان کے درمیان زمین کے اس ٹکرے پر گرا جس کا کوئی نام نہیں تھا اور یہاں ہی اس سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے بیسیکلی ہمیں اس سٹوری میں لونیٹکس پر یعنی مینٹل پپل پر جو پارٹیشن آف انڈیا اور پاکستان کا ٹراما تھا وہ دکھایا گیا ہے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کلیر ہے انگلیش لیٹریچر کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ویڈیوز ٹائم سے آپ تک پہنچ دی رہیں تھینکیو سو مچ پر واشنگ دس ویڈیو